ناظرین سینٹ کے اندر سٹیٹ بنک کے حوالے سے بل پاس ہوا اس دوران آپوزیشن کے میمبرز سینیٹرز غائب رہے وہ غائب کیسے ہوئے اس کی ڈسکیشن شروع ہوئی اور یہ بحث یوسف رضا گلانی کے استیفے پر استیفے تک پہنچ گئے یوسف رضا گلانی بلاول بٹو زرداری اور آسف علی زرداری کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں ان کے اوپر اعظام لگا کہ انہوں نے حکومت کو فیورد دیا وہ خود بھی گہرحظر تھے لیکن دوسری طرف پی ٹی اے کے لوگ بڑے کمیٹڈ رہے وہ سب کے سب لوگ پہنچے بیماری کی حالت میں پہنچے اور اس پہ بڑا دلسپ تبصرہ آج چھے گرشید صاحب نے کیا انہوں نے کہا جی آپ یہ بات کر رہے ہیں بھائی ہمارے پاس تو حکومت کے پندرہ سینیٹرز بھی موجود ہیں اور ان کی حمایت ہمیں حاصل ہے فوال چودری بولے سنتے ہی نہیں ہیں صیفہ تو زرداری صاحب کو یبلاول کو دینا چاہیے تھا یہ سینیٹرز تو ان کے کہنے پہ غائب ہوئے تھے اب یہ سینیٹرز تو باقی پارٹیز کے بھی غائب ہوئے وہ کس کے کہنے کے اوپر غائب ہوئے تھے وہ نواشیو کے کہنے پہ اسپاشیو کے کہنے پہ یا کس کے کہنے پہ غائب ہوئے تھے میں حران ہوں کہ مریم صاحبہ بھی اس پہ نہیں بولی اپوزیشن پارٹیز کے اتنی بڑی تعداد میں میمبرز کا غائب ہونا حکومت کو پوری طرح سے فسیلیٹیشن دینا بل کا پاس ہو جانا اور اب سب لوگ اس سے جان چھڑا رہے ہیں چونکہ یہ ایک پپنر ڈیویٹ بن گئی ہے میڈیا کے اندر ڈسکیشن ہو رہی ہے میڈیا کے اندر اپوزیشن کو رگڑا جا رہا ہے اس پر کہ اپوزیشن کا سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اپوزیشن کی ڈوریاں کہاں سلتی ہیں کس کا حکم سلتا ہے ان کے اوپر حکومت اور اپوزیشن یہ تمام لوگ سیم پیچ کے اوپر آگئے اس ایشو کے اوپر یہ تو سمجھ آتی ہے سمپل سی بات ہے کہ آئی ایم ایف کا مابلہ تھا سٹیٹ بنک کو انڈیپینڈنٹ بنانا تھا ایک وائس رائے وہاں پہ مقرر ہو گئے ہیں اور یہ ان کی سٹیٹ بننی تھی اور آئی ایم ایف کا ڈنکہ بجنا تھا تو اس پہ شباشیف صاحبی آئی ایم ایف کو اسی طرح پوچھتے ہیں جس طرح زاداری صاحب پوچھتے ہیں جس طرح امران خان پوچھتے ہیں جس طرح سارے لوگ ان کی مانتے ہیں لہٰذا وہاں سے ارڈر تھا حکم تھا تو سب لوگوں نے راستہ دیا یہ قانون پاس ہو گئے لیکن یہ اپوزیشن کے وہ لوگ ہیں جو امران خان کو کہتے تھے کہ انہوں نے ملک کو گروی رکھ دیا آپ کس مو سے یہ تقریریں کریں گے کس مو سے یہ پارلیمنٹ کے اندر بات کریں گے اور کس مو سے یہ لمبے لمبے بیان اور لمبے لمبے بیانییں جاری کریں گے کہ بھائی اس ملک کو اگر گروی رکھا گیا ہے تو اس میں آپ کا ووڈ بھی شامل ہے اگر آئی ایم ایف کے قرضوں کے نیچے یہ دبے گا ملک اور ماضی کے اندر بھی دبا ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہے لیکن آپ اپوزیشن کے طور پر جتنی گفتگو کرتے تھے جتنی باتیں کرتے تھے آج تو وہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے اخلاقی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی اور یہی وجہ ہے تیفے کب دیں گے یہ میرا خیال ہے کہ ہماری تو خیر حسرت ہی رہ گیا ایسا ہوگا نہیں لیکن پیپس پارٹی کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ شروع ہوئی اور پیپس پارٹی کے اوپر بڑا الزام لگا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک فرنڈلی ایم آسفیر میں چل رہی ہے شیخ رشید صاحب نے ایک خاص بات اور بھی کہ کہ دیکھیں سب کو ریالیزیشن ہے کہ ملک کس حالات سے گزر رہے اور صرف اگر ریالیزیشن نہیں ہے تو فضل الرحمن صاحب کو نہیں ہے اور فضل الرحمن صاحب چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی کوئی تخت یا تختہ ہو نتیجہ نکلے اور چیزیں بدل جائیں اور چیزوں اس طرح بدل جائیں کہ صبح اٹھیں تو پتہ چلے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی اور صاحب بیٹھے ہیں اور بنی گالا کے اندر ماتم کی کیفیت ہو تو یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن فوری طور پر ایسا خیر ممکن نہیں ہے لیکن جو بات شیخ رشید صاحب نے خاص کرکی کہ 23 مارچ کو بھی کچھ نہیں ہوگا 27 کو بھی کچھ نہیں ہوگا آپ آئیں اور جو کرنا کریں لیکن یہ بات شیخ رشید صاحب اتنی آسان نہیں ہے ان ساری باتوں کو اگر آپ دازت نین فیصلوں کے ساتھ جوڑیں شباز شیف صاحب کی جس طرح تھوک کے حساب سے ریلیف مل رہا ہے جس طرح شکیل و رحمان صاحب کو کوٹ سے ریلیف مل رہا ہے جس طرح فائزہ صاحب کا فیصلہ آ گیا جس طرح اور کافی فیصلے آ گئے ہیں اور کافی فیصلے آ رہے ہیں عدلیہ کا موڑ کیسا نظر آ رہا ہے پنڈی کا موڑ بھی بدلہ بدلہ سا ہے ان حالات کے اندر مارچ اسلامباد کے اندر آنا اور فضل الرحمان صاحب کا اس کو لیڈ کرنا ایک مذہبی محب ہوگا تو اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایک خبر میرے پاس یہ بھی ہے کہ ابھی سے اسلامباد کے جتنے گیسٹوسرز ہیں جتنے ہوتلز ہیں وہاں کو ان کو بک کیا جا رہا ہے اور تین مہینے کے لیے کیا جا رہا ہے اگلے دو تین مہینے کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کون پیسہ دے رہا ہے اور بہت سارے لوگ وہاں پر منتقل ہو رہے ہیں اور وہ لوگ فیملیز کے ساتھ نہیں ہیں بہت سارے داریوں والے لوگ ہیں جو اسلامباد کے اندر یہ ایک ادارے کی رپورٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پلاننگ پہلے سے ہو رہی ہے کہ آخری دنوں میں حکومت ظاہر ہے روکے گی لوگوں کو آنے سے تو پہلے سے ہی لوگ وہاں پہ منتقل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لمبے درنے کا سٹیج سجایا جا رہا ہے وہاں پہ خونے پینے کی چیزوں کا ابھی سے بندوست ہو رہا ہے سپانسر وہاں پہ پہنچ گئے ہیں پیمٹس کس نے کرنی ہے وہ بھی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ایک پلان بہرحال ہے لیکن شیخ رشید صاحب مجھے لگتا ہے کہ جس وقت یہ سارے لوگ اسلامباد میں آ جائیں گے اور یہ گند وہاں پہ اچھ لے گا اور وہاں پہ ڈیرے لگ جائیں گے اور اسی طرح رپیٹ کیا جائے گا جیسے نوازشی صاحب کو گالیاں پڑتی تھیں اسی طرح امران خان صاحب کو گالیاں پڑیں گی وہاں پہ اسی طرح سٹیج لگے گا فرق صرف یہ ہوگا میرے خیال میں کہ نوازشی صاحب چونکہ پریمڈنس اور ہوسٹ میں رہتے تھے شانکو خانے کی ٹیبل پہ ہوتے تھے تو گالیوں کی آوازیں وہاں تک پہنچتی تھیں جو خان صاحب ان کو دیتے تھے اس طرح فرق یہ ہوگا کہ وہ بنی گالا میں ہوں گے گالیوں کی آوازیں وہاں پہ نہیں ہوگی ٹی وی اگر وہ بند کر دیں گے رہ رہے تو وہاں تک چیزیں نہیں پہنچے گی یہ تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے لیکن نوازشی صاحب شباشش صاحب اور یہ پورے لوگ کس قدر انتقامی ہو سکتے ہیں وہ سو فرصد کوشش کریں گے کہ جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا اسی طرح امران خان کے ساتھ وہ کریں اور اس کے لیے کچھ بھی قیمت ان میں ادا کرنی پڑے وہ ضرور کریں گے لہذا اسی طرح کی صورت حال بن رہی اس طرح کا سٹیج سچ رہے شکر شریص صاحب کا یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوگا اور صاحب اچھا ہے اور آئے ہیں بسم اللہ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے آنے کے لیے کہا تھا کچھ لوگوں نے پنچانی کی ذمہ داری لی تھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس تک سیف ایکزرٹ ملے گا وہاں تک پہنچیں گے آگے آپ جانے اور آپ کا کام جانے فسیلیٹیشن اس وقت بھی تھی فسیلیٹیشن مجھے آج بھی لگ رہی ہے اور مران خان کو اپنے ساتھیوں میں پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی دائیں میں جو ساتھی ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ ایسا ایسی صورتحال بن جائے کہ جس کے نتیجے میں پھر گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا ایشیو ہو اسلامباد تک پہنچنا ماب کا یہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا گورنمنٹ اس معاملے سے کیسے نپٹتی ہے اس پہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا لیکن اپوزیشن فیلعال تقسیم ہے اور پیپس پارٹی کے پاس جو کہ سندھ گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کو ایک راستہ دینے پہ یقین رکھتی ہے اور فوری طور پہ سوسائٹ اٹیک گورنمنٹ پہ نہیں کرنا چاہتی چونکہ وہ خود بھی اسی کشتی میں سوار ایس ٹیک ہورڈر ہے اسی طرح نون لیگ پنجاب کے اندر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اور مرکز کے اندر اپوزیشن لیڈری ان کے پاس ہے چھوٹی بوٹی مرات ان کو مل رہی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کریہ کرم کرنے کی وجہ گورنمنٹ کو اپنے ہوش سے ختم ہونے دیا جائے لیکن فضل عمان صاحب چونکہ سٹیک ہورڈر نہیں ہے سسٹم میں وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ گورنمنٹ ختم ہو جائے لیکن یہ خواہش سے نہیں ہوگی فیصلہ بارال پھر بھی وہ لوگ ہی کریں گے جو ہمیشہ سے کرتے ہیں سب اسی لیے تمہیں کہتا ہوں وہ آج کل سب راستے سب کافلے پنڈی کی طرف ہیں اپنے اپنے بیانیشنیے سب فارغ ہو چکے ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیشہ سے جو میری ایک طالب علم کے طور پہ تاریخ طالب علم کے طور پہ جو رسرچ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی تحریک اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتی پروپیڈیم کی ہو نظام مصبعہ ہو ججز کی ہو جس کے پیچھے ان کو کامیاب کرنے والے لوگ نہ ہو جس تحریک کے پیچھے اشارہ ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے جس کے پیچھے نہیں ہوتا وہ نہ کام ہو جاتی ہے اس لیے تو پیڈیم کو تین سال سے بزیرہ ہی نہیں ملی لہٰذا اس موو کے پیچھے جو مارچ میں ہو رہی اگر تو بزیرہ ہی وہاں سے مل گئے اشارہ ہو گیا تو یہ کامیاب ہو جائے گی نتیجہ کے اس ہو جائے گی ورہنا اسی طرح تتر بتر ہو کے بارش برشائے گی باری بھی ہو سکتی ہے تو ایسے محال میں بچارے وہ ککڑوں کی طرح بچارے پریشان ہو کے ٹٹر ٹٹر کے کارکن جس طرح پہلے پریشان ہو کے دلیلوں کے واپس آئے تھے اسی طرح وہ واپس آ جائیں گے چونکہ یہ ورکر یہ کارکن تو اندن ہیں ان بڑوں کا سیاسی اندن ہے تو وہ اندن کے طور پر ان کو یوز کرتے ہیں تو ہماری بھی نظر رہے گی انشاءاللہ 21 مارچ کے اس مارچ کے اوپر اور آپ بھی نظر رکھئے گا جو افیکس اب تک سامنے آئے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیئے اور ایک چیز اس میں الارمینگ ہے کہ ابھی سے اسلام بات کے جو ہوتل اور باقی وہاں پہ رہنے والی شکرہ بوک کی جاری ہیں وہ گورنمنٹ کو البتہ پریشان کر سکتی ہے یہ بات بہت شکریہ تینک کیو